ویسے دوستوں آپ نے بابا باگشور کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا ان کے دربار میں عام جنتہ سے لے کر فلمی ستاریں اور یہاں تک کی بڑے بڑے راجنیتہ بھی آتے رہتے ہیں حالانکہ یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے لیکن جو سماج ان کی برائی کرتا ہے اور ان کے چمتکاروں کو فرجی بتاتا ہے اب وہ بھی ان کے دربار میں کتھا سننے کے لیے آتے رہتے ہیں جی ہاں دوستوں ہم بات کر رہے ہیں مسلم سماج کی لیکن یہ چمتکار ہوا کیسے اور دربار میں آنے کے بعد ان کے ساتھ کس طرح کا ویوہار کیا گیا آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والے ہیں تو چلیے بینہ سمائے گوائیں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں باگشور بابا کے نام سے مشہور دھیریندر شاستری ایک ایسا شخص جس نے محض چھبیس ورش کی عمر میں پورے بھارت کے لوگوں کو اپنا پرشنگ سکھ بنا رکھا ہے وہ جہاں کہیں بھی پروچن سنانے کے لیے جاتے ہیں لوگ ان کے پاس اپنے دکھوں کا نبارن پانے کے لیے چلے آتے ہیں جس کا سب سے بڑا نمونہ آپ نے بیہار میں دیکھا ہوگا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان کا پروچن سننے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں کہ جہاں پر ان کا دربار لگا تھا اس کے قریب دس کلومیٹر تک سڑکے جام پڑ گئی تھی دربار میں اتنی بڑی تعداد دیکھ کر بابا نے خود ہاتھ جوڑ کر لوگوں سے کہا کہ آپ اپنے گھر میں رہ کر ہی ٹی وی اور موبائل پر کاری اکرم کو دیکھیں لوگوں نے ان کی باتوں کو سنا اور اس پر عمل بھی کیا دوستوں آج کل بڑے بڑے فلمی ستاروں کی فلمیں سینما گھروں میں آتی ہیں اور چلی بھی جاتی ہیں لوگ ان فلموں کی طرف دوبارہ جھاکنے بھی نہیں جاتے ہیں وہیں پر ایک چھبیس سال کا بیکتی ایک کتھا سنا کر اتنے سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیتا ہے یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے یا پھر یوں کہیں کہ یہ سچ میں کسی بھی چمتکار سے کم نہیں ہے ایسے میں ان کے اوپر سوال اٹھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ بابا باغیشور دھام کے کتھا اور ان کے چمتکاروں کو لے کر کئی سارے سوال اٹھے اور کئی لوگوں نے بہت سی باتیں بھی کی جیسے کی دھریندر شاستری اپنی شکتیوں کا اپیوگ لوگوں کو بہلانے فسلانے میں کرتے ہیں لیکن جتنی بار لوگوں نے بابا کے اوپر انگلی اٹھائی ہیں اتنی بار انہوں نے ان پر انگلی اٹھانے والوں کو اچھی طرح سے جواب دیا ہے دوستوں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ لوگ ان کے دربار میں جا کر اپنی عرضی لگاتے ہیں اور جس کی بھی عرضی لگ جاتی ہیں بھاگیشور والے بابا اسے سٹیج پر بلاتے ہیں لیکن اس کے سٹیج پر آنے سے پہلے ہی بابا اس کی ساری تکلیفیں اور سوال کاغذ پر لکھ لیتے ہیں اس کے بعد جب اس شخص سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں بابا نے کاغذ میں جو لکھا ہے میرے من میں وہی سوال تھے ان کے انہی چمتکاروں کو دیکھ کر بولیوڈ سے لے کر ساؤت انڈاسٹری تک بڑے بڑے سیلیبریٹی بھی بابا کے دربار میں ماتھا ٹیکنے اور پربو شریرام اور ہنمان کے بھجنوں کو سننے کے لیے آتے ہیں یہاں تک کی سیلیبریٹی ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے راجنیتا بھی ان کے دربار میں آ کر وہاں کی شبھا بڑھاتے ہیں لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بابا باغیشور لوگوں کا کیول دماغ ہی پڑھتے ہیں اور اپنے اسی دماغ کے پڑھنے کی کلا سے ہی وہ لوگوں کو بے فکوف بناتے ہیں حالانکہ جب یہ بات باغیشور بابا تک پہنچی تب انہوں نے اپنے شکتیوں کے مادیم سے ان لوگوں کو جواب دینے کی تھانی اور لوگوں کے مند سے ان کے پرتیس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ایک ویشیش دربار بھی لگائی بابا نے اپنے دربار میں ایک ریپورٹر سے کہا کہ میں اپنے پرچے میں کچھ سوال لکھ رہا ہوں اور آپ دربار میں موجود ہزاروں لوگوں میں سے کسی کو بھی اٹھائیے آپ جس کسی کو بھی اٹھائیں گی اس پرچی پر لکھے سوال اسی کے ہی ہوں گے مہلا ریپورٹر کو یہ سب جھوٹ لگ رہا تھا اس کو لگا کہ بنا شکل دیکھے بابا کیسے کسی کا دماغ پڑھ سکتے ہیں حالانکہ جب اس مہلا ریپورٹر نے دربار میں سے ایک ویختی کو اٹھایا اور جب اس ویختی نے سوال پوچھنا شروع کیا تو یہ وہی سوال تھے جس کے بارے میں باگیشور بابا پہلے سے ہی لکھ کر ویٹھے تھے اس چمتکار کو دیکھ کر اس ریپورٹر اور دربار میں آئے لوگوں کے خوش اڑ گئے لیکن اس کے بعد بھی باگیشور بابا کیا لچنا کردے والوں کی کمی نہیں ہوئی وہ لگاتار انہیں دھونگی پاکھنڈی کہتے رہتے ہیں خاص کر دوسرے دھرم اور سمودائے کے تعلق رکھنے والے لوگ تو بابا کو سیدھا سیدھا نشانہ بنا رہے تھے لیکن ان کے دربار میں کچھ ایسا ہوا جس کی کلپنا بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے جی ہاں دوستوں بلکل صحیح سناب نے ان کے دربار میں رامائن اور ہنمان جی کی قطعہ سننے کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ مسلم سمودائے کے لوگ آئے ہوئے تھے یہاں تک کہ وہ دربار میں بڑے آنج سے بیٹھے ہوئے نظر آئے ہیں ویسے اگر آپ کو ہماری باتوں پر یقین نہیں آ رہا ہے تو آپ اپنی آنکھوں سے اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہاں پر درجلوں کی سنکھیاں میں مسلم بھائی بیٹھ کر باغیشور بابا کی قطعہ سن رہے ہیں اس کے علاوہ حیرانی تو تب ہوتی ہے جب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بابا کا کاری کرم ہر روز ٹی وی پر دیکھتے ہیں ان کے دوارا کہے گئے پروچن سنتے ہیں اور یہ سب سن کر ہمارے من کی شانتی ملتی ہیں دوستوں آپ کو بتا دیں کہ یہ لوگ بہرا مسلم سمودائے سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں بھلا بھرا بڑے اچھے سے معلوم ہیں تب ہی تو انہوں نے بابا کے دربار میں آنے کا فیصلہ کیا اور جب یہ لوگ دربار میں نہیں آ پاتے تو بابا کے پروچن ٹی وی اور موبائل کے مادھیم سے دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں ویسے آپ خود ہی سوچئے کہ یہ کتنی زیادہ حیران کرنے والی بات ہے کیونکہ کچھ دنوں پہلے ہی جب ہندو مسلم ویواد ہو رہا تھا تو باگیشور بابا نے خود کہا تھا جو ہمارے بھگوان اور ان سے جڑی کسی بھی چیز کو نقصان پہنچائے گا وہ بکشا نہیں جائے گا یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اسے چھوڑیں گے نہیں اور بلڈوزر چلوا دیں گے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے عیشور ہمارے ماتا پیتا بھی ہے اور اگر کوئی ہمارے ماتا پیتا کے اوپر آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے حالانکہ ان کے اس بیان کے بعد ہندو مسلم ویواد اور بھی زیادہ بڑھ گیا کچھ لوگ ان کے ویرود میں آ گئے تو کچھ لوگ بڑی سنکھیاں میں ان کے سمرتھن میں جڑ گئے ہیں یہاں تک کی دوستوں دونوں باگیشور بابا جب بیہار گئے تھے تو لالو پرساد یادو کی بیٹے نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اگر دھریندر شاستری ہمارے یہاں کر ہندو مسلم ویواد کھڑا کریں گے اور دونوں دھرموں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کریں گے تو ہم انہیں ائرپورٹ سے ہی بھگا دیں گے اس بیان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں بیہار نہ آنے کی کھلی دھمتی ملی تھی دراصل باگیشور بابا پوری شدت سے ہندو دھرم اور اس کی مانتیاں پر سچا وشواس رکھتے ہیں اس لیے وہ لوگوں کو بھی اپنے دھرم کے پرتی جاگروک کرنے کا کام کرتے رہتے ہیں جو کچھ لوگوں کو بلکل ہی پسند نہیں آتا ہے خیر آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ اتنی روک ٹوک کرنے کے باوجود وہ نہ صرف بیہار گئے بلکہ وہاں پر اتنا بڑا کاریا کرم بھی کیا جسے پورا دیش دیکھا دوستوں اب تو ان کا کریز لوگوں پر اتنا سڑ چڑ کر بول رہا ہے کہ دوسرے دھرموں کے لوگ بھی ان کی کتھائیں سننے کے لیے بیتاب رہتے ہیں جس کا جیتا جاگتا ادھارن آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں ویسے کسی دوسرے دھرم سے تعلق رکھتے ہوئے بھی ہندو دھرم کی مانتیاں کو اپنانا اور ان سے جڑے پروچن سننا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے اور ایسے میں بھرا مسلم سمودائے کے لوگوں نے ایسا کام کر کے ایک مثال قائم کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بابا کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی ان کے دربار میں آنا چاہتا ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو اس کا پرین پروق سواگت ہوگا اور ایسا ہی کچھ ان مسلم بھائیوں کے ساتھ بھی کیا گیا ان کے بیٹھنے کے لیے اچھی ویوستہ کی گئی اور ان کا پورا خیال رکھا گیا اور باگے ایشور بابا نے مسلم بھائیوں کو سمبودھت کرتے ہوئے یہ کہا کہ دنیا کو لگتا ہے کہ ہم آپ کے ریاکشن میں رہتے ہیں لیکن ہم تو ایکشن میں رہتے ہیں ہمیں تو آپ سے کوئی گلا شکوا نہیں ہے ہمارا تو مقصد ہی پورے دیش میں پربھو شری رام اور حلومان جی کی بھکتی کو پھیلانا ہے تاکہ لوگ ایشور سے جڑ کر نیکی کی راہ پر آگے بڑھ سکے دوستوں دھرے اندر شاستری نے یہ بھی کہا کہ آدھا گیان کافی اُبال مرتا ہے اور یہ بہت خطرناک بھی ہوتا ہے انسان کو لگتا ہے کہ اسے سب کچھ پتا ہے اور وہ ان سب چیزوں کو بکواس مانتا ہے لیکن جس کو پورا گیان پراپت ہو جاتا ہے وہ سب کبھی ویچاروں کو من سے ہٹا کر ایشور کی بھکتی میں لگ جاتے ہیں دراصل بابا باگے ایشور یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ جو لوگ دوسروں کا برا کرتے ہیں من میں چل کپٹ رکھتے ہیں اور دوسروں سے جلن رکھتے ہیں وہ کبھی سکھی نہیں رہتے ہیں ان کا من ہمیشہ ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے وہیں پر جو لوگ ایشور میں اپنا من لگا دیتے ہیں اور بھگوان کو اپنا ساتھی سمجھ لیتے ہیں انہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور شاید باگے ایشور بابا اس کا جیتا جاگدہ پرمان ہے کیونکہ چھوٹی سی عمر میں جب بچے کو بھگوان شبد کا مطلب بھی معلوم نہیں رہتا ہے اسی عمر سے بابا ہنمان جی کی بھکتی میں لین ہو گئے تھے اس کے علاوہ محض بارہ سال کی عمر میں انہوں نے اپنے دادا جی کے ساتھ کتھائیں بھی کرنی شروع کر دی تھی دوستوں باگے ایشور بابا جی اپنی باتوں سے سبھی کا من مہ لیتے ہیں اور لوگ ان کے بھکت اور پرسنگسک بن جاتے ہیں اس کے پیچھے ان کے عشت بھگوان کی بڑی کرپا ہے حالانکہ یہ اچانک سے نہیں ہوا بلکہ اس کے پیچھے کئی سالوں کی مہنت ہے وہ بچپن سے ہی ہنمان جی کی بھکتی کرتے آ رہے ہیں اور جو بھکت پوری شردیہ بھاو سے بھگوان کی شرن میں جاتا ہے بھگوان اس کے سبھی کشٹوں کو دور کرتے ہیں ساتھ ہی اس ویکتی سے جڑے لوگوں کے دکھوں کا بھی نوارند کرتے ہیں شاید اسی لیے ان کے دربار میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی بھیل لگتی ہیں تو دوستوں یہ تھی باغیشور دھام کی کہانی حالانکہ جو لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے خیر باغیشور بابا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریں ساتھ ہی اسی طرح کی انفرمیٹیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ابھی کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دنیو بات